سمندری توفان بپر جوائے کی شدد میں مزید اضافہ کراچی سے 760 کلومیٹر دور توفان کے باعث 30 سے 40 فٹ لہریں بلند سہری لاکہ تیز آندھی اور سلاب کی زد میں آسکتے ہیں محکم موسمیات کا لڑ جاری ساحل سمندر پر شہریوں کی دفعہ 144 کی خلاف ورسی ساحلی علاقوں کے اضلاح کی انتظامیاں پوری درہا چوکہ اس موسم کی صورتحال پر مکمل نظر ہے سمندری توفان کی پیش کوئی کے باعث ماہی گروں کو گہرے سمندر میں ناچوانے کی ہدایت کی ہے شرجیر میمن کار ٹویٹ خیبر پختوں خا میں توفان اور بارش سے تباہی لکی مروت کرک اور بنو میں 27 افراد جہاں بہت حادثات میں 146 افراد زخمی 79 گھروں کو جزوی نقصان پیڈیا میں ریپورٹ سبائی حکومت متاثرین کو ریلیف دینے کے لیے کوشہ اندادی سامان کی افراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں بنو کے متاثرین کے لیے 4 کروڑ روپے جاری کر دیئے گئے سیکیرٹری ریلیف خیبر پختوں خا کے بارش سے متاثرہ علاقوں میں اندادی کارفائیاں پاک فوج تمام وسائل بریکار لاکر مشکل وقت میں عوام کے اشترانہ وشترانہ تیمیں سیول انتظامیہ کی مدد میں پیش پیش مونسون سے پہلے ہی توفانی ہواوں شدید بارشوں سے ہونے والی تباہی قابل تشویش سینیٹر شہری رحمان کا توفانی بارشوں سے جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار پاکستان محولیاتی تبدیلیوں کا قصور وار نہیں سبائی حکومت اور متعلقہ اداروں کو محولیات کے اثرات سے ہونے والے واقعہ سے نمرنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی سبائی حکومت کو سمندری توفان کے حوالے سے پیش کی اقدامات کا کہا وفاقی وزیر کا بیان مسلمی قنون کی اہم مشاہرتی بیٹھک مریم نواز، آزم نصیر تارر، رانہ سناللہ، عطا تارر اور دیگر کی شرکت بجھرٹ، مہنگائی اور آئندہ کی سیاہ سے حکمت عملی پر بات چی حکومت نے عوام دوست بجھر پیش کیا مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف کھراچی کے میئر اور ڈیپٹی میئر کے اندقاب کے لیے کاغذات کی چانچ پرتال پیپلز پارٹی کے امیدوار مرتزہ وحاب کے کاغذات درست قرار ڈیپٹی میئر کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار عبداللہ مراد کے کاغذات بھی منظور جماعت اسلامی کے حافظ نیم و رحمان کے کاغذات بھی درست قرار دے دیئے گائے سندھ حکومت میر کے الیکشن ساپ پور چاہے وہ انتظامیہ ہو یا پولیس ہو وہ الیکشن کے پروسیس میں انوالو نہیں ہوگی انٹر فیر نہیں کرے گی اثر انداز نہیں کرے گی ہم تابے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تمام احکامات کے حوالے سے اور ہم میک شور کریں گے کہ الیکشن جو ہے صحیح انداز سے ہو جائے نیم و رحمان صاحب جو آج کل جب بھی آپ دیکھ رہے ہیں پریس کانفرنسز میں جو بیانات دے رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں غیر مناسب چیزیں میر کا الیکشن صاف اور شفاف ہوگا سندھ حکومت کا کوئی ادارہ الیکشن پر احسن انداز نہیں ہوگا حافظ نیم و رحمان غیر مناسب بیانات دے رہے ہیں عبام کا منڈیٹ آ چکا پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جو شخص میر بننے کا دعویدار ہے وہ الیکشن لڑے اور کامیابی حاصل کرے مرتضی بہاب کی میڈیا ٹاک کراچی میں انتخابات پر اور کراچی کے عوام کے منڈیٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جمہوریت کو پامال کیا جا رہا ہے اور اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے چونکہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی اے ٹیم کا کردار ادا کرتا ہے اس لیے وہ سارے ثبوت ہونے کے باوجود دو مہینے کیس چلانے کے باوجود وہی فیصلہ الیکشن کمیشن کی طرف سے برامد ہوا جو ایسا لگتا تھا کہ پیپلز پارٹی کا لکھا ہوا فیصلہ ہے جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت عوام کے منڈیٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اکثریت کو اقلیت میں بدلہ جا رہا ہے جمہوریت پامال ہو رہی ہے الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی اے ٹیم کا کردار ادا کرتا ہے کراچی کے لوگ چاہتے ہیں میر جماعت اسلامی کا ہو حافظ نئیم و رحمان کی میڈیا سے گفتگو شجاہ بعد میں مسلمی اگنون کا یوتھ کنوینشن آج تیاریاں جاری پارٹی کی چیف اورگنائزر مریم نواز کا خطاب شیڈول سیاسی شخصیات مسلمی اگنون میں شمولیت کا اعلان کریں گی جنوبی پنجاب کے تمام حصوں میں پارٹی کو اور بھی متحرک کریں گے مریم مورنگ زیب چوہدری پر وزلاہی کی تمام ریپورٹس نارمل سہت تسلی بکش قرار ہسپتال سے دوبارہ چل منتقل سابق وزیرالہ پنجاب انسیٹیٹ آف کارڈیولوجی میں لائیا گیا ای سیچی اور تیگر ٹیسٹ بھی کیے گئے شہباز شریف نے ایک گھنٹہ ایم ایف فیڈ سے بات کی نتیجہ صفر نکلا بجٹ آنے والی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا ایجنڈا ہے یہ نئی حکومت کے لیے معاشی گڑھا کھود کر جانے کا پروگرام ہے پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار مسلمی اگنون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے آنے والی ہیں شیخ رشید اول پاکستان یو تنظیموں کا جناح ہاؤس لہور کا دورہ نومائے کے واقعات کی مزمر افواج پاکستان ہماری سلامتی اور وقا کی سامن نوجوان ریاست اور مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں جو کچھ ہوا اس نے ہم سب کے سر شرمندگی سے جھکا دیے وفت کی گفتگو ذمہ داروں کو سکھ سے سکھ سزا دینے کا بطالبہ گھوٹ کی میٹ ٹرین حادثیں کے بعد ٹریک بحال ڈی ٹریک ہونے والی گرین لائن متبادل انجن کے ذریعے روانہ دوسرے ٹریک پر فرید ایکسپریس کو بھی روانہ کر دیا گیا ڈی ٹریک پر فرید ایکسپریس کو بھی روانہ کر دیا گیا ڈی ٹریک پر فرید ایکسپریس کو بھی روانہ کر دیا گیا ڈی ٹریک پر فرید ایکسپریس کو بھی روانہ کر دیا گیا ڈی ٹریک پر فرید ایکسپریس کو بھی روانہ کر دیا گیا ڈی ٹریک پر فرید ایکسپریس کو بھی روانہ کر دیا گیا ڈی ٹریک پر فرید ایکسپریس کو بھی روانہ کر دیا گیا